تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرہا سلام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عبد المطلب کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپیوں میں سے یہ پہلی بلکہ ایک دوسری روایت کے مطابق یہ واحد پھوپی تھی جو نعمت اسلام سے مالا مال ہوئی تھی عدب و شیر فضاحت و بلاغت عمل و کردار جرت و شجاعت حسب و نصب اور مجدد و شرف کے اعتبار سے یہ اہل عرب میں ایک خاص امتیاز کی حامل خاتون تھی رگستان عرب میں اسلام کے شما روشن ہوئی اور انہوں نے اس سے قصبے زو کیا اس وقت وہ چالیس سال کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سودا صفات سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو رشتے تھے ایک پھوپی ہونے کے اعتبار سے خون کا رشتہ اور دوسرا اسلام کا لازوال رشتہ تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی جنگ اہت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھی جب مسلمانوں پر آثار حضیمت ظاہر ہوئے اور وہ بھاگنے لگے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ پکڑ کر راستے میں کھڑی ہو گئی بھاگنے والوں اور میدان جنگ سے باہر نکلنے والوں کے سینے پر میزے کی انی مارتی اور پکار پکار کر کہتی تھی تم میدان جنگ سے بھاگ رہے ہو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہیں تمہیں احساس ندامت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان جنگ میں چھوڑ کر فرار کی راہیں تلاش کر رہے ہو جنگ عہد میں ان کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے معاون تھے نہائیت بہادر اور شجاہ تھے مخالفین اسلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان کی لاشت کے ٹکڑے کر دیا تھے اور ہندہ نے انتہائی غصے سے ان کا قلیجہ نکال کر چبار ڈالا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جب میدان جنگ میں زیادہ آگے بڑھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا انہیں آگے بڑھنے سے روکو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش انتہائی دردناک حالت میں پڑی ہے بھائی کی لاش دیکھ کر ان کی قوت و صبر جواب دے جائے گی اور یہ رونا دھونا شروع کر دیں گی رضی اللہ عنہ نے ان کو روکا اور عرض کیا امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آگے نہ جائیں یہی سے واپس چلے جائیں نہائیت دلیری سے بولیں بیٹا کیا تم مجھے ایسی نئی بات بتانے آئے ہو جس کا مجھ کو علم نہیں ہے مجھے معلوم ہے میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے اس کی لاش کے ٹکڑے دور دور پھینک دئیے گئے ہیں اور ہندہ نے جوش و غزب سے ان کا قلیجہ نکال کر چبار ڈالا ہے لیکن مجھے اس کا کوئی غم نہیں اسلام اسی قسم کی قربانیوں کا طالب ہے اس کو زندہ رہنے اور دین کی اشاعت کو عام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ موت اور زندگی کے فرق کو دل سے نکال دیا جائیں جب تک زندگی موت سے ہم آغوش نہیں ہوگی اشاعت اسلام کی طویل اور پرخطر وادیوں کو تیہ نہیں کیا جا سکے گا میرے بھائی کو اگر قتل کر دیا گیا ہے تو کوئی بات نہیں یہ اشاعت اسلام کے لیے ضروری ہے یہ راہ اسلام کی قربانی ہے اسے دیکھ کر میں خوش ہوں گی میرے لیے اس سے زیادہ مسورت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے بھائی کو راہ خدا میں شہید کر دیا گیا ہے میں خوب جانتی ہوں کہ مجاہد خود ہی زندگی سے کنارہ کش ہوتا ہے اور موت کو دعوت دیتا ہے اس پر اظہار افسوس کرنا اس کی توہین اور جذبہ جہاد کی احانت ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے جذبات پہنچائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش دیکھنے کی اجازت دے دی اور فرمایا اس کے راستے سے ہٹ جاؤ چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ گئیں بھائی کی لاش کے بکرے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھا دعا مغفرت کی اور بغیر کچھ کہے زبان پر حرف شکایت لائے انہا للہ و انہا الہی راجعون پڑھ کر لوٹ گئیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی دلیری اور بے پناہ بہادری کا ایک اور واقعہ جنگ خندق سے تعلق رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کو روانہ ہوئے تو ازواج متحرات اور بعض خواتین ساتھ تھیں خواتین کو انصار کے ایک کلہ جو فارہ کے نام سے محسوم ہے میں ٹھہرایا گیا اور مشہور شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ان کا نگرہ مقرر کیا گیا اس قلعے میں چونکہ حسان اور ان عورتوں کی سوا اور کوئی نہیں تھا اس لئے یہودیوں نے اس سے فائدہ اٹھانے اور اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک مرد قلعہ کی دیوار کے اردگرد چکر لگا رہا ہے اور عورتوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے انہوں نے یہودیوں کے اس مقروع ارادے کو بھام کر حسان سے کہا اس یہودی کی نکل و حرکت خطرے سے خالی نہیں ہے یہ اپنے ساتھیوں کو بلا کر قلعہ پر حملہ کرنے کے درپے ہے تلوار لے کر اس کا سرکلم کر دو حسان جو ایک مرز کی وجہ سے دل کے آرزہ میں مبتلا ہو گئے تھے اور جنگ و جہاد کے قابل نہ تھے بولے مجھ سے تو یہ کام نہیں ہو سکے گا یہودی کی نکل و حرکت اور تیز ہوئی تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اٹھی خیمے کی چوب نکالی اور یہودی کے سر پر دے ماری ضرب اتنی شدید اور ناگہانی تھی کہ یہودی اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور وہیں ڈھیر ہو گیا اب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا حسان جاؤ اور اس کا سرکارٹ کے باہر یہودیوں کے حجوم میں پھینک دو تاکہ انہیں عبرت اور وہ دوبارہ قلعے پر حملہ کا ارادہ نہ کر سکیں حسان نے کہا میں تو اس قابل نہیں ہوں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اٹھیں اور یہودی کا سر جسم سے الگ کر کے مجمع میں پھینک دیا سر کا گرنا تھا کہ تمام یہودی مارے ڈر کے باگ کھڑے ہوئے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ میں جہاں بہادری اور دلیلی کے جہور پائے جاتے تھے وہاں وہ شیرو عدب کے فند میں بھی ممتاز حیثیت رکھتی تھی انہوں نے مرسیہ کہے اور عام شعر بھی کہے اور تمام اصناف شعر میں اپنی فساد و بلاغت اور افکار و خیالات کی نظرت و بلندی کا لوحہ منوایا اپنے والد محترم حضرت عبد المطلب کی وفات پر انہوں نے زمانہ جہلیت کے مطابق اپنی بہنوں اور بنو حاشم کی عورتوں کو بلایا اور ایک مجلس ماتم منقد کی جس میں سب نے الگ الگ مرسیہ پڑے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایک مرسیہ پڑا جس نے اپنے باپ کی شرافت و عظمت جود و سغاوت اور بزرگی کی گستری کی تعریف کی یہ مرسیہ سب سے بہتر قرار پایا اس کے دو ابتدائی شعر یہ ہیں ایک باکمال آدمی پر رات کو ایک عورت نوحہ کر رہی تھی میں اس کی آواز سن کر رو پڑی اور اس کسرت سے روئی کہ موتیوں کی لڑی کی طرح میرے آنسو میرے دونوں رخصاروں پر مسلسل بہنے لگے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مرسیہ بھی کہا تھا جس میں کہ تمام اصاف و کمالات بیان کیے گئے تھے اس کا ایک شعر یوں ہے آج آپ پر وہ دن آیا ہے جس میں سورج تاریکی میں لیپٹ گیا ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ ذو فشانی کرتا اور روشنی پھیلاتا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرسیہ بھی کہا تھا جس کے شعر یہ تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی ہماری امیدوں کا مرکز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر احسان فرماتے تھے اور ظلم و جفا سے دور رہے تھے آپ رحیم حادی اور مولم تھے آج جس قدر بھی ہو سکتا ہے آپ پر رویا جائے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے 73 برس کی عمر پائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سن بیس ہجرت میں فوت ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی نمازیں جنازہ پڑھائی اور جنت البقی میں دفن کیا گیا اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پر روی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے تاکہ ایسے ہی اسلامی انفرمیٹیوز آپ تک پہنچتی رہیں موسیقی موسیقی